سرکار سنکھیا میں جمین جہداد اور علاج کے معاملے آئے تھے مکمنترین جنتہ درشن میں موجود ادھکاریوں کو جمین کی سمسیہ کا سامدان جلد سیلد کرنے کے نردیش دیئے ساتھی ساتھ انہوں نے دھن کی مانگ میں آئے لوگ پر وشہ دھیان دینے کو کہا انہوں نے ادھکاریوں سے کہا کہ آگے بڑھ کر وہ یہ سنشت کریں کہ کسی بھی وقتی کا علاج دھن کے ابحاؤں میں رکھنے نہ پائے اسی بھی سیم یوگی آج چڑیا گھر پہنچیں جہاں پہ انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا اور وہاں کے ہی نردیشک کو دیشہ نردیش بھی دیئے جسا کہ آپ لائف تصویریں دیکھ پا رہے ہیں یہ گوھرکپور چڑیا گھر سے ہے جہاں پہ سیم یوگی اس سمیں پہنچے ہیں اور وہاں پہ چڑیا گھر کے ندیشک اور عادکاریوں کو دیشہ نردیش بھی دے رہے ہیں جسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں چڑھیا گھر کا بھرمان کر رہے ہیں اس تیہم یوگی یہ آپ لائف تصویریں دیکھ پا رہے ہیں ان کے ساتھ گورکپور کے ورشت کارگرتہ بھی موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس تیہم یوگی چار دیوشی گورکپور دورے پر ہیں اس سمیں جہاں انہوں نے نوراتری اور ویجے دشمی کی پڑی دھوم دام سے گورک نارت مندر میں منائی ہے اور وہاں پہ جنتہ دربال لگا ہے جس میں انہوں نے جنتہ کی سمسیوں کو سنا اور ان کے ادھکاریوں کو آدیش بھی دیئے اس خبر پر ہمارے ساتھ گورکپور سے ہمانشو جوڑے ہمانشو سیم یوگی چار دیوشی دورے پر ہیں اور اس سمیں وہ چڑھیا گھر کا بھرمان کر رہے ہیں اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے بلکل بتا دیں منیش کہ اس سمیں سیم یوگی آدیشنات چڑھیا گھر پہنچے ہوئے ہیں اور چڑھیا گھر میں ان کو کافی دیوشی جو ہے اس بار پوری طرح سے سفید باڑین کا ان کو جو ہے ریلیز کرنا ان کے بارے میں اور بتا دیں لڑناوں کے سفید باڑین لائے گئے تھی اور جس کو ابھی ریلیز کرنا ہے ان کے بارے میں اور یہ سیم یوگی آدیشنات کے ہاتھوں ہوگا یہ کا نام کی یہ باڑین ہے اور آپ تو بتا دیں کہ اس بار جو پوری طرح سے جیسی جول کے بچ میں جو ہے سیم یوگی آدیشنات اوبرنی تیس سفتہ اکھر ساہت سیم یوگی آدیشنات کے ہاتھوں ہونا ہے آپ کو پوری طرح سے بتا دیں کہ سیم یوگی آدیشنات کافی بیڈیو سیڈیو میں رہے گے اور آج سوٹو کی پسوٹ پہ ہی ہیں کافی اوڈ کو آپ نے دیکھتے ہیں مجھ میں بھی جاتے ہی کمان اس سے بھی ان سے جائے ہیں ان کو نام سے بلاتے ہیں وہ دوئیش دے آتی ہیں تو پسوٹ پہ ہونے نے سہی لکہ شنکہ نہیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ پوری طرح سے آپ کو بتا دیں کہ سیم یوگی آدیشنات اس کے سہلے بھی ان کی کافی پوچھ گیا ہے جہاں پہ سینگو کو دور کلاتے ہوئے بہتا ہوسے وہ دیکھا گیا ہے تو ایسے میں سہوٹ پہ ہی ہے اور اس بار پوری طرح سے سیم یوگی آدیشنات ونہی سفتہ منائیں گے ونہی سفتہ اور یہاں پہ آپ کو بتا دیں کی قرآن کو سے آئے جو ہمالیان ڈھالو کا جو ہے اس کو جو ہے ریلیش کرنا ہے اور یہ پہش آسان کیا رہا ہے کہ یہاں پہش آسان کی یوگی آدیشنات کے دوارہ جو ہے ان کو جو ریلیش کیا جا ہے اس کے ساتھ ہی کوئی طرح سے آپ پاکرزہ خان پرانی یانکند کا جائزہ لیں گے کیوں یوگی آدیشنات اس میں کس طرح سے راکھا فاو ہے کس طرح سے کس طرح سے کس طرح سے کیا ہے جیو کی سمتیہ کہاں پانی گنڈا ہے یا پھر راکھاؤں نے کہاں سے کس طرح سے ہوتا حالان کی اکسو وطازی کی سارے سین وزے پانی یوگی آدیشنات کو جانا تھا لیکن ساکھی باریس ہونے کے وزے سکولہ سکیڈیو لیکھ گیا ہے اور قریبن سوہ چار وزے یوگی آدیشنات پانی پانی دلکل بکا دے مجھے آج یوگی آج ناجزن پرواز کے راچ جانتا دربا کے کاری سمجھے ہوئے ہیں اور اکتوالا سکتا پر سکتا 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 اکھلے کالی جو کا گاؤ ہے اس کو سکتا 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 راوسالا میں جاتے سکتا بدتا سکتا سکتا وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے سمکھیاں کو رکھا ہے اور یہ آپ نے بتا دے منیس کی گھرپور سے ہی نہیں پوروانکل سے ہی نہیں یہ ان یوگی آجیستات کے لئے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آپ نے بتا دے کی کاجی پور کاجی آباد میرہ ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اپنے سمکھیاں رکھے تھے کئی ایسے من کے سنس بھی تھے جن کی اپنی سمکھیاں کی دو سالہ کے لے کر کے یہ پلیشی پرابلم کی تو اس کے لئے ہی وہ آئے ہوئے تھے اور ان کا ساتھ ہی عدیتاریوں پہ آروہ پتہ آروہ بھی تھا جس کا لکھت سکھا ہے کہ ہم یوگی آجیستات کو دیا انہوں نے اس طرح کی کافی پمکیاں رہی ہیں اور صلی اللہ یوگی آجیستات اس سمیں تو فرادی ادھان سینڈر نے پہنچے ہوئے ہیں آسوات اللہ فرادی ادھان سینڈر سے ان کو جہر لکھناؤں کے لئے روانہ ہونا ہے ہمانچوں اس قبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد رازدھانی لکھناؤں اور آرسپاس کے جلوں میں منگالوار دیر راست سے ہی باری جاری ہے وہی لکھناؤں کے ایشباغ میں سالوں سے ہونے والے راملینا میدان میں چاروں طرف پانی پانی بھر گیا ساتھی راون کا پلہ جل مگن بھی ہوا بتا دے کہ بارش کا سنسلہ بدوار صبح سے ہی جاری ہے موسم ویواغ نے لکھناؤں سید ایک کیاون جلوں کے لئے بارش کا الٹ جاری کیا تھا وہیں مہراجگان صدارت نگر بلرامپور سراوستی بہرائچ اور کھیری میں بھی اورنج الٹ جاری کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ موسم ویواغ نے الٹ جاری کیا تھا اور لگاتار بھاری ورشہ ہو رہی ہے لکھناؤں کے گلیاں پوئی طرح سے پانی میں شراب ہو رہے ہیں اور وہیں رامل دہن میں بھی آج بادہ پہنچ رہی ہے جس ویسے وہاں بھی پانی کافی بھر گیا ہے ایشباغ میں ہونے والی راملیلہ اور وہاں پہ رامر دہن کا کائکرام اس خبر پر ہمارے شاہر ریٹیش اور گورف جڑ چکے ہیں ریٹیش لکھناؤں میں جمع جم بارش جاری ہے اور وہیں پر آج راملیلہ میدان میں پانی زبردست بھر چکا ہے ایشباغ میں جہاں سالوں سے راملیلہ ہوتی تھی آج وہاں کی کیا استطیق ہے ایشباغ میں دہنے میں ہے یہ تیری پولیا سجی بندی کہہ لاتا ہے یہاں پر بھی رامل سہون کا کارکم کرنے کیلئے رامل کا خطا یہاں پہ لگایا گیا تھا لیکن بھاری بارش سے کارن یہاں پر خطا زہن نہیں ہو پایا اور یہ پورا روز جل مغن ہو گیا ہے یہاں پر کوئی گاریاں نہ آ پا رہی ہیں نہ لوگ بیٹل جاں پا رہے ہیں نہ گاریوں سے جاں پا رہے ہیں پوری طریقے سے روز جل مغن ہے رات سے بارش بتائی جاری پوری رات سے باری سو رہی ہیں لگا تار آپ دیکھ سکتے ہیں کیوری میں کس طریقے سے جل بھراو یہاں پہ ہے اور کسی نہیں یہاں پر پر سے بڑی سوچہ آئیے ہے کہ لگر نیجم کے دوارہ کسی بھی پرکار کی کوئی سوائی سے نہیں کی گئی کہ روڑ کے پانیوں کو کہیں سے نکالا جائے آخر اتنے جل بھراو ہو جاتے ہیں اور سرکار بھی طرح کوشت کرتی ہے لیکن انکہ اڈھکاری اس کام کو انجام دینے میں پڑا نیچوں کو تاہی بڑھتے ہیں اور بھائی آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو راوڑ لگایا گیا تھا بھاری سکران یہ راوڑ پانی میں اس کا پتلا جو ہے بھی گیا ہے پورا پوری طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پوری طریقے سے راوڑ کا جو یہاں تو اللہ سے لوگ راوڑ پتلا سکھن کرتے تھے یہ دیکھیں آپ بھراسائی ہو گیا ہے اور تاہی بچے یہاں ہی کٹھا ہوتے تھے یہاں پہ میلا لگتا تھا لیکن بھاری سکے بھاری سکے وجہ سے یہ سارے پروگرام رد کر دیئے گیا ہے راملیلہ میدان میں ریٹیش آج پانی پانی بھر گیا ہے پورا جل مگن ہو گیا ہے راوڑ کا پتلا بھی جل مگن ہو گیا ہے تو آج جوکوں سے جب آپ نے بات کی تو آج جوکوں کا کیا کہنا ہے یہ شام کو کیا آج ہو پائے گا آج جوکوں کا کہنا تو ابھی کچھ دگر نہیں ہو پا رہا کیونکہ ابھی باریس لگا تار چل رہی ہے اگر باریس برنگ نہیں ہوتی ہے تو کارچم کچھ آگے تانا جا سکتا ہے کئی دگوں پہ کارچم کو آگے سکتا ہی دیا گیا ہے جیسے جانکی پورا میں بھی کئی جگہ سے جہرہ میلے کا آئیجن ہوتا ہے جہاں پہ راوڑ دہن کا کارچم ہوتا ہے وہاں پہ نو تاری کچھ کیا جائے گا جو آج ہونا تھا گارو آپ کے پاس شلتے ہیں راہ دھانی لکنوں میں اور آس پاس کے جلوں میں بھی پانی زبردست برسا ہے جس کی وجہ سے راوڑ دہن بھی بادیت ہوا ہے اور کئی جلے بھی اس سے کافی پروہاویت ہوئے ہیں اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری اور شام کو راوڑ دہن پہ کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے راوڑ دہن پہ پانی گرے گا اور جو بھوشوانی تھی جو راوڑ دہنے پانی گرنے والا ہے اور جس کی وجہ سے راوڑ دہنے پہ پانی گر رہا ہے سب سے پیچھو بات یہاں پر منیز یہ ہے کہ ہمیشہ دیکھتے ہیں راوڑ دہن ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے راوڑ دہنے والا ہے کہ راوڑ دہن کے جس کا فٹی پانی نہیں گرہا ہے پہلی باری آخر آپ کی راوڑ دہن کے پانی گرہا ہے کہ راوڑ کے پٹلے کئی جگہ در دوب گیا ہے پانی چلتے اس جگہ پانی بھڑا ہوئی ہے اس کے لئے میں جو ہے جو رامنلہ دہن ہے اور آج منچن میں بھی رامنلہ دہن ہے راوڑ دہن کے جو ہے وہ ادرین کیا جابتا ہے راوڑ دہن کی جو وہ گھتا ہے اس کو سناتے ہیں اس کو سناتے ہیں اس کا منتر کیا جاتا ہے تو پہلے کہ منتر پر بھی شمید ریکھت ہو رہا ہے کہ منتر ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ لگاتا جہاں پر بھی میدان ہے وہ پورا پانی بھرا ہوا ہے لبالا پارا ہوا ہے تو پہلے کہ یہ دکھا سکتا ہے کہ پانی کی نکاسی ہے وہ اگر بہتر ہو چیز کم سے کم سے کم منتر ہو سکتا تھا حالانکہ راول کے پتلوں کو کئی جگہ رینکوٹی پر آیا گیا ہے جان کا دکھا بھی شہر گیا ہے کہ کم سے کم سکتا تھا تو کم سے کم سکتا تھا ہے گا سکتا ہے تو پینوں کو کم کنتگ�� alma رہا ہوا کے بعد دکھا ہے کہ کہ Griffin ڈیوڑتéra تھا وہ کچھ بر K� Mark Rруго کرا دیا گیا ہے کچھ بات اب سکتا ہے کھتی توقیری تو ٹھیک پڑھ پڑھ اس کے بعد برد کا منچن بھی ہوتا ہے رابردین کا تاریخم بھی ہوتا ہے اور پانی تو پھرار جو محول تھا لیک محول چل لاتا ہے کہ بجار بھی اٹھا ہوا تھا اور لگا تھا سب ہی لوگ تیوار کو لے کے گھومنے پھرنے کا پروبان بھی پناہ چکے تھے رابردین کا منچن میں بھی جایا جاتا تھا اور رابردین میں بھی جگر میلے کا آرین کیا گیا تھا تو کہنا ہے کہ جو پانی گرہا ہے اس پر کہنا کہ جو گیاستا ہے اس کو دکھت ہوئی ہے اور ابھی میلہ کہا لگے گا چیسے لگے گا رابردین کہا پر ہوگا کہا نہیں ہوگا یہ تو پھر آنے والے پک بتائے گا کیونکہ بھی پانی گر رہا ہے اور سام تک کہاں گھر کچھ بیستا رہی ہے یا سوپ پایا یا چاہی پر بچائے رہے سکا تو نشیروں سے آبردین ہوگا پر نشیروں سے یہ پرس جو بردہ ہوئی ہے اس سے کئی جو کرکن ہے اس کو یہاں پر دکھت ہوئی ہے اور کئی جگہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ابھی بھی یہ تصویل پر بھی پند رہے ہیں گھرم محصم ویواغ نے لکھناؤں سہید کیاون جلو میں پہلے ہی بالیس کا ایلٹ جاری کیا تھا اور صبح سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ برابر بارش رکھ نہیں رہی ہے برابر بارش ہو رہی ہے اور کافی تیز بارش ہوئی ہے جس میں کی رامر دہن آج مجھے لگتا ہے کافی باریس ہوگا اور درشکوں کو بھی کافی مایوس ہونا پڑے گا اس کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جگہ کو تھوڑی بیوستہ کرنی چاہیی تھی کیونکہ محصم ویواغ نے لکھنی کیا تھا تو بیوستہ تھوڑا سا وہ کر سکتے تھے یہاں پر بیوستہ کرنی چاہیے کیونکہ بیوستہ پر رہا بار ہے بیوستہ پر رہا بار ہے پجا 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 پر رہا بار ہے اور یہ کہ نہیں کہ جگہ پتلے ہیں اور کئی جگہ جگہ جلا جاتے ہیں بیوستہ پر رہا بار ہے بیوستہ پر رہا بار ہے ریٹیش آپ اس سمیں راور دہن اس طرح پر موجود ہے وہاں پہ آپ نے لوگوں سے بات بھی کیوں گی آپ کے پیچھے درشک بھی دکھائے دے رہے ہیں جو شوٹا ہے جو آج راور دہن کو دیکھنے کے کافی چھک رہے ہوں گے ان کو کتنی مایوسی آپ کو لگ رہی ہے کہ کافی مایوس دیکھ رہے ہیں آپ کو مریف یہاں پر سیکلوں کا نہیں ہجاروں کا میلہ لگتا تھا آج کے دن لگاتار کئی ورسوں سے یہاں پر راور دہن کا کارکرم ہوتا تھا یہ پیڑی پولیا سبجی منڈی کا علاقہ ہے کہاں پر جو راور دہن کا کارکرم ہوتا تھا یہ قریب دین بھینڈے کا لگ بھینڈے کا میلہ ہوتا تھا اور لگ بھینڈے ہوتے تھے بچے بھی ہوتے تھے جونے بھی لگتے تھے کئی پرکار کے آئے جان یہاں کیا جاتے تھے سبجی منڈی کا کارکرم ہوتے تھے لیکن اسی بار باریس نے ایسا محول بھی گارا اس طرح سے کارکرم کو رد کر دیا کہ کبھی جیمعان میں بائیوسی کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر جوڑیں گے جو چھتری نیوانسی ہم ان سے ایک بار بات کریں گے یاکہ یہاں جو راور دہن کارکرم ہوتا تھا آپ لوگ کارکرم کو کرتے تھے اور باریس کے بعد کچھا لگ رہا کیا ہوا یہ یہاں پر برابر جو ہے یہاں پر برابر راور دہن کے اطاری چپ ہو رہا تھا کتنے ورسوں سے ہو رہا ہے اور اب کی بار پہلی بار ایسا ہوا کہ سم سے کم نہیں چیتاک ورسوں سے اوپر ہو رہا ہے اور ہر سال منایا جاتا ہے ہم لوگ جیتی لائیس کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ جو دسہرے کے دن پانی جڑا ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے رامال کم سے کم نے پاندھلے کے بعد میں ہوا ہے چلنے کے بعد رامال اس سے دھو کر کے گھلہ پڑا ہوئا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نیو چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کچھ نیواتی اور ہی آ رہے ہیں ہم اس سے بات کریں گے کچھ نہیں کہ آپ لوگ یہاں پر رہتے تھے یہاں پر رہا سال منایا جاتا تھا کتنے بہت سال ہیں کچھ لوگ کچھا ہوتے تھے ہر سال منا کچھ لوگ کمیٹی پورا سات دیتا تھا لیکن ہوا ہے ہونگو بھانی کی چکر میں سائے جائے ساکھ ہتیش آپ کے پیشے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ سالک پویتے تھے پانی سے لبا لب مجھے دکھ رہی ہے نگر نگم کی پول بھی کھل لے گی کتنی صفائی وہاں پر اس سمیں ہوئی ہے بھانی وارش ہونے پر استثیتی کیا ہوتی ہے یہ پورے لکنو میں اس سمیں دکھ رہی ہے تو آس پاس کے جلوں کا کیسے حال ہوگا یہ تو بہت ہی چنتہ کا مشہ ہے بتانا چاہوں گا آپ کو یہ لکنو کا جو اسمار چھکی جو اس کو اسمار چھکی بنانا چاہتے ہیں لوگ علقاری کیونелей کی سماجھ اس میں نہیں کی جاتی ہے کیون نہیں پہنے جل نکاتی کے لیے نالے کی بیوث empatی جاتی ہے نالے کی سابسہائی کی بیوث摆 کی جاتی ہے افر کیون نہیں بی strong ہوتی ہے بعد میں جننسل참ی فرائی پرتی ہیں جننسلتا کو جھلنا پرتا ہے بچے پالے مگر جاتے ہیں موتیں ہوتی ہیں ایکسیجنٹ ہوتے ہیں اپنے کالوں میں اگر بات کرے تو وہاں پر بھی روڈے کھدی ہوئی ہیں اور جہاں پر آپ کا نگر نگم کا جو یہ کہتی ہے کہ پوری ویوستہ ٹائٹ ہے پانی گرے گا آپ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی لیکن نگر نگم کی آج پول کھل گئی ہے پانی گرنے کے بعد جگہ جگہ پچال بھراف کی شتی دیکھنے کو مل لائی ہے جگہ جگہ پر آپ لوگوں کو چوٹل ہوئے ہیں پیڑ بھی گر رہے ہیں نگر نگم کسیتہ مستعد آپ کو دکھ رہا ہے مجھے پڑی بات کریں یہاں پر یہ جب جب برطات آتی ہے تو گھڑے کھوڑنے سالک بنانے یا سیوہ لانے کار کو روک جائے گا اور ایتی بیوستہ میں نے اتا رہا ہے ایتی بیوستہ نگر نگم کا بہل ڈی ڈی ڈوڑا مردہ کی گئی ہے کہ پرسات کے سمیں بھی کوئی خدا ہی نہیں ہوگی کوئی پائی بلان نہیں جائے گی پرسات کے دو مہنے کے سمیں میں کوئی کارگم گھڑے کھوڑنے بہلا ہے کہ یہاں پر چنھ آنی کا آسنگا بھی رہتی ہے کہ گھڑے کھولی جاتے لوگوں میں ٹرہی ٹھین چلی جاتے ہے تو یہ بس تو صحیح تلی آرہی ہے پر دفعہ چلنے کے بعد جی Evrandےoker 2023 ہم دیکھ سے لگا تار کی سیوہ لانا میں تخرجا رہی ہیں trees وہ کھوڑی جائے جائے گrendre گ اور یہاں پر گلٹیا ہے جب بارتا کے سب دو مہینے کا یہ واحس seamیں آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے اور آپ کو یہ سکتے ہیں کہ وہاں پر گھڑے کھوڑنے والا سیپا لانے والا کام اور روڈ بنانے والا کام یہ نرداری جاتا ہے کہ اگر کوشیس کی جائے سے کمزگا میں اس کام کو کارا جائے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہا ہے گھڑے بھی کھوڑے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو بیہفتہ نکاسی کے منی تو وہ سب سے ساننا ہے جیسا کہ آگا ہم دیکھتے ہیں دلنی میں سے ہوتا ہے اور Lep Kait Square مہا نگاனے والا کام چنانے والا کام چھوڑا ہے کام چونڈے والا کام چیز رکھنے والا کام چھوڑے سوڑے کریں کام چیز رکھنے والا کام چیز رکھنے والا کام چیز رکھنے والاں موسیقا 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 راہوڑ کا پڑھلہ دہن ہوگا جسے دیکھنے کے لیے شہر کے علاوہ انچلوں سے بھی کافی بھاری سنکھیا میں لوگ وہاں پہنچیں گے اور راہوڑ دہن میں اپنی موجودگی درج کریں گے انتظام کر رکھے ہیں راہوڑ دہن کے اپلکش میں بھاری سنکھیا میں سردھالو وہاں پہنچیں گے جس کی سرکشہ وستہ کو بھی کافی چست درست بنایا گیا ہے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں راہوڑ اور میگنات کے پھتلے بنائے گئے ہیں ستائیس فوٹ کا راہوڑ کا پھتلہ بہت ہی آکشن کا کیندر ہے درشک وہاں پہ کھڑے ہوکے راہوڑ کی ساتھ سیلفی بھی لے رہے ہیں ان کی پوجا بھی کر رہے ہیں اور ان کو پورا سممان دیتے ہیں ان کو گیانی کیونکہ برامر تھے تیجسوی تھے اس خبر پر ہمارے ساتھ سلطان پور سے ہمارے ساماتھ آتا آشتوس جڑے ہیں آشتوس ستائیس فوٹ کا راہوڑ کا پھتلہ بنایا گیا ہے سیراملیہ ٹس دوارہ اور وہاں کے شردالوں بھی کافی اصحاد دیکھنے کو ملنا ہے اس کو لے کر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس اور وہاں پہ سرکشہ ویستہ کے کیا انتظام کیے گئے ہیں آشتوس آپ نے آجکوں سے بات کری وہاں پر آجکوں نے کتنی وہاں پر مستہدی اور ویستہ بنا کے رکھی ہوئی ہے اور شام کو کیا کیا آجک وہاں پہ کرنے والے ہیں آشتوس راملیہ ٹس کے سادسوں سے کیا آپ نے بات کری؟ یہ ہم بالکل بتا رہے ہیں ان کے مطابق یہ ہے جگہ جگہ پر برساطنی کی پہناتی اور سرکتہ کو لے کر اور اس کے ساتھ کووڑ کی قارن جو محل خراب دکھائی دیا ہے وہ کافی دنوں بعد جو ہے اس بات جوہروں کو لے کر کچھ اچھا رانت دیکھنے ملنا ہے آج تو دو تین سال بعد کرونا کال سے نکلنے کے بعد کافی لمبا سمائے بید گیا ہے اس کے بعد آج درشکوں کو رامر دہن دیکھنے کو ملے گا فیلال اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد سمات وادی پارٹی کے سنکشن ملائم سنگھ یادو کی حالت ناجک بنی ہوئی ہے ملائم سنگھ یادو گروگرام اس تحت میدانتہ ہسپیٹل کے آئی سیو میں بھرتی ہیں وہ دوار کو جاری ہیلتھ بلٹین میں بتایا گیا تھا کہ ملائم سنگھ یادو کی حالت میں ابھی بھی تھوڑا کٹکل ہے انہیں لائف سیونگ دوائیاں دی جا رہی ہیں وشیسرک ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹیم ملائم سنگھ یادو کا علاج میں لگی ہوئی ہے ملائم سنگھ کی طبیعت استھیر ہے وہیں گروگرام میدانتہ پہنچے کارگرتاؤں سے اکل شادوں نے ملاقات کی اس دوران انہوں نے کہا کہ نیتا جی کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ لنگ سنگھوں سے سماتھ آتا ویبانشو موجود ہے ویبانشو ملائم سنگھ یادو کی استطیق ابھی صحیح بتائی جا رہی ہے اکل شادوں کے دورہ جو بیان آئے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ بیدانتہ ہسپیٹل کے ڈاکٹروں نے ان کو جو جانکاری دی اس کے حساب سے ملائم سنگھ یادو ابھی سوسط ہے اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے جی منیز جی آپ کو بتا دیں کہ سمجھوادی پارٹی کے سنرچک ملائم سنگھ یادو کی حالت ابھی ناجب بنی ہوئی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ ایک بجے کے قریب ہیلت بلٹین جاری ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ ملائم سنگھ کی حالت ابھی بھی استھر ہے اور میدانتہ ہسپیٹل پساسن انہیں ابھی آئیسیو میں داخل کیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ انہیں لائف شیونگ دوائیں دی جاری ہیں ساتھی اگر دیکھا جائے تو ہزاروں کی سنکھیا میں کارکرتا دھیوے دھیوے میدانتہ پہنچوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ کل جو سمجھانی پارٹی کے نیتہ دھرمندر یادو ہیں انہوں نے کہا تھا ہے کارے کرتاؤں سے کہ آپ اپنے گھر جا کر دعا پراتھنا کریں ملائم سنگھ کے لیے کہ ان کی سواس میں بہتری کو لے کر وہیں آپ کو بتائیں کہ ملائم سنگھ کو تمام پانچ بیماریوں سے گرسیت ہیں اور بیٹے اگست سے ان کا علاج چلنا ہے اور ابھی اگر حال فیلحال میں بات کرے تو تفکال میں ہریانہ کے مکھمنٹوی منوحر لال خٹر نیتہ جی سے ملاقات کیا ہے اس دوران وہ اکھلے سے سمیدنا دیئے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے ملائم سنگھ کی درگائیوں کے لیے وہاں پاتھنا بھی کی اس دوران آپ کو بتائیں کہ کئی نہ کئی جو پچھ اور بپچھ اس کی مٹھاس دیکھنے کو مل لئی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو سنی پارٹی ایک بپچھ کی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مکھمنٹوی ہریانہ کا مکھمنٹوی منوحر لیڈر جی کو کھنے پہنچا ہے سینئر لیڈر کا جو دیکھنے کو ہے وہیں آپ کو بتائیں کہ منیز ڈی کی لگ بھگ پردیس میں اگر بات کریں ساتھ ساتھ دیس میں لوگ ملائم سنگھ کی درگائیوں کے لیے ان کی سواسط میں بہتری کو لے کر الگ الگ اپنی پوجا پدھتیوں سے پاتھنا کر رہے ہیں وہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ملائم سنگھ کی عمر جو ہے وہ 82 سہ سال ہو چکی ہے اور اس دوران اگر تتکار میں بات کی جائے تو جو سمجھوادی پارٹی پریوار ہے اس میں سے لگ بھگ سدسجے اب کہیں نہ کہیں مانا یہ جارت دعائیں بھی ملائم سنگھ کو کام آ سکتی ہیں مگر میدانتا پرساسن کا جو ہل سکتا ہے وہ ٹھیک ہو بہو اسی فارمیٹ میں لکھا ہے جیسا کہ یہ تیسرا ہل سکتا ہے ملائم سنگھ یادو کی استطیق کافی اس سمینے نازک ہے اور جو ان کو 24 گھنٹے کے لیے بولا گیا ہے کہ وہ سواس نے ان کے صدار ہو سکتا ہے پورے پردیش میں ان کے لیے اپرانتنائی کی جا رہی ہیں ہون یگ کیے جا رہے ہیں پانچ کائزہ سمارک پہ بھی پیداکاری آتے ہیں اور ان کا حال چال لیتے ہیں فیلال ویبانشو اس خبر پہ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد فیلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی